کوٹ سے اس وقت دو بہت بڑی خبریں آ رہی ہیں پہلی خبر ہے سواجوادی پارٹی کے مکیا اور اتر پردیش کے پور مکہ منطری اکلیش یادف کے خلاف چل رہے ہیں مقدمے کو لے کر اس مقدمے کے ایوج میں کوٹ نے بہت بڑا فیصلہ سنایا ہے جس سے اب اتر پردیش کی راجنیتی گرماتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور دوسری خبر نواز پڑھنے کو لے کر کے ہے اس معاملے پر بھی کوٹ میں بحث کے دوران تمام دلیلیں پیش کی گئیں اکلیش یادف کے خلاف چل رہے ہیں مقدمے میں کوٹ نے کیا فیصلہ سنایا ہے اور نماز ادا کرنے کا یہ معاملہ آخرکار ہے کیا اور اس پر کوٹ کی طرف سے کیا بڑی خبر ہے ان دونوں کا ہم اس ریپورٹ میں راجنہ تک وشلیشن کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے آگ رہے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں دیکھتے رہیے مدہ گرم ہے پہلے بات کر لیتے ہیں نماز کے معاملے کی سنوائی منگلوار کو نیائے مورتی رویت رنجن اگروال نے کی مسجد پکش کی طرف سے دین محمد کیس کا علیک کرتے ہوئے کہا گیا کہ ہائی کوٹ سے سال انمیس سو چالیس میں نماز پڑھنے کا عدکار ملا ہے اس پر کوٹ نے کہا کہ وہ الگ مدہ تھا اس معاملے میں وہ فیصلہ وادکاری بلکل بھی نہیں ہوگا انتجامیہ مسجد کمیٹی کی طرف سے ورشت ادیوقتہ ایس ایف اے نکوی نے کہا کہ گیانواپی پر سر استد شرنگار گوری گھنیش حنومان مندر و درش ادرش سبھی دیوتناؤں کے پوجہ عدکار کو لے کر سال دوزار اکیس میں راکھی سنگھ و چار انمائلاؤں نے سویل واد دائر کیا تھا اس کی پوشنیتہ پر بھی آپتی کی گئی اسے ادنست عدالت نے خارج کر دیا یہ آدیش ہائی کورٹ سے برقرار رہا اس کے خلاف سپریم کورٹ میں یاچکڑا فلال لمبت ہے انہوں نے کہا کہ سال دوزار اکیس و انیس سو اکیانوے کے کیس کا سبمند ایک ہی سمپتی سے ہے یدی واد منجور ہوتا ہے تو گیانواپی مسجد ہٹا دی جائے گی جو پلیسز آف ورشپ ایکٹ کے خلاف ہوگا وقف ووڈ کے ادوکتہ پنید گپتہ کا کہنا تھا کہ وارانسی کی جلہ عدالت میں انیس سو اکیانوے میں داخل مقدمے کی پوشنیتہ پر دراصل یاچکڑ کی طرف سے پلیسز آف ورشپ ایکٹ انیس سو اکیانوے کے تحت آدیش ساتھ نیم گیارہ کے تحت آپتی داخل کی گئی ہے عرجی تیہ نہ کر واد بندوں پر سنوائی کرنے کے آدیش کو چھنوٹی دی گئی ہے ہائی کورٹ نے دوستو سترہ مارچ دوہزار بیس کو کیس کی سنوائی پر روک لگا دی اور مندر پکش سے جواب مانگا دونوں پکشوں کی بحث کے بعد فیصلہ سرکشت کر لیا گیا تھا اسی بیچ وارانسی کی عدالت میں ایک عرجی داخل کی گئی جس پر عدالت نے سروے کا آدیش دیا اسے بھی ہائی کورٹ میں یاچکہ دائر کر چنوٹی دی گئی ہے ہائی کورٹ نے سروے گرانے کے آدیش پر روک لگا رکھی ہے اسی بیچ عدیناست عدالت کے آدیش پر کورٹ کمیشنر بھیجا گیا اس دوران کتھے شیولنگ کا پتا چلا سپریم کورٹ نے اس اسطحل کو سیز کر دیا ہے کورٹ کمیشنر کی رپورٹ پر ہائی کورٹ و سپریم کورٹ سے ہستک شیف نہ ہونے کے بعد سائنٹیفک سروے کیا جا رہا ہے یہ جو پورا کا پورا گیانواپی ماملہ آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں پر مسلمز کلیم کر رہے ہیں کہ مسجد ہے اور ہندو پکش کہہ رہا ہے کہ وہاں پر شیف کا مندر ہے سروے کا پرکرڑ ارتحین ہو چکا ہے اب سیبل باد کی پوشنیتہ پر سنوائی کی جانی ہے نکوی نے کہا کہ انیس سو چھتیس میں گیانواپی مسجد میں نماز پڑھنے کو لکھ کر دین محمد نے راج سرکار کے خلاف سیبل باد دائر کیا تھا راحت نہ ملنے پر ہائی کورٹ نے چنوٹی دی گئی تھی اور ہائی کورٹ نے انیس سو چالیس میں اس کا فیصلہ دیا ہے نماز پڑھنے کا ادھکار دیا گیا ہے کوٹ میں دین محمد کیس میں دیا گیا فیصلہ پڑھا گیا پرکرڑ میں اگلی سنوائی سات دسمبر کو صبح دس بجے مقرر کر دی گئی ہے اب رکھ کر لیتے ہیں اگلی بڑی قبر کا جو کی علاوہ آدھ ہائی کورٹ سے آ رہی ہے ہوتا پردیش کے مکہ منتری اور سماجوادی پارٹی کے مکیہ اکلیش یادب کو علاوہ آدھ ہائی کورٹ سے دوستو بہت بڑی رہت ملی ہے دراصل سال دوہزار بائیس کے ویدان سبا چناف کے دوران کووڈ نائنٹین پروٹوکول اور دھارہ ایک سو چوالیس کے اولنگن کے معاملے میں اکلیش یادب سمیت ان آروپیوں کے خلاف نچلی عدالت میں چل رہی پریزیڈنگز پر روک لگا دی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ اکلیش یادب پر نویڈا کے دادری تھانے میں درج معاملے میں راحت ملی ہے ہائی کورٹ نے چارشیٹ اور اپرادھک کارواہی پر روک لگا دی ہے فروری دوہزار بائیس میں اکلیش یادب سمیت انہی کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا اکلیش پر بغیر انمتی بھاری بھیڑ کے ساتھ جلوس نکالنے کا آروپ تھا آچار سہیتہ اولنگن اور کووڈ نائنٹین کے نیاموں کے اولنگن کے آروپ میں مقدمہ درج ہوا تھا اولیس نے جانج کے بعد میں اس معاملے میں چارشیٹ بھی داخل کی تھی جسے لے کر کے اتر پردیش میں چناف کے دوران بھی اور چناف کے بعد بھی ہمیں جمکر کی راجنیتی ہوتی ہوئی دکھائی دی تھی بھاجپہ چاروں طرف سے درسل سماجوادی پارٹی کے مکہ پر حملہ کر رہی تھی کوٹ نے پولیس چارشیٹ سنگیال لیا تھا وہیں اکلیش یادب نے ہائی کوٹ میں یاچکہ داکل کر چارشیٹ کو چنواتی دی تھی ہائی کوٹ نے اکلیش یادب کی یاچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے چارشیٹ اور اپرادک کاروائی پر سیزے طور پر روک لگا دی ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ ورشت ادھوکتہ عمران اللہ اور ونیت وکرم سنگھ نے اکلیش یادب کا پکش ان کے پکش میں دراصل کوٹ میں دلیل دی تھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کورونا کال میں درج ہوئے قریب تین لاکھ سے زیادہ مقدموں کو واپس لینے والے فیصلہ یوگی سرکار میں لیا تھا لیکن ورطمان یا پور سامسد ودائیک ایمیل سی ایمیلے کو اس دائرے سے باہر رکھا گیا تھا اس کے ایوچ میں جو یہ مقدمہ تھا وہ لگتار اکلیش یادب کی گلاب میں چل رہا ہے لیکن راحت کی بات یہ ہے کہ الہواد ہائی کوٹ سے اکلیش یادب کو اس ماملے میں راحت مری ہے تو کھل ملا کر کے اکلیش یادب کی طرف سے جو پروٹوکال توڑا گیا تھا جو کوویڈ نائنٹین کے نیموں کی دھجیاں اڑائیں گئی تھی جو دوسرے لوگوں کی سیفتی کو رسک پر دراصل رکھا گیا تھا تو اب اس ماملے میں اکلیش یادب کو راحت مل چکے تو دوسری طرف غیان واپی کا جو ماملہ ہے وہ لگتار گرماتا چلا جا رہا ہے اور اب اس ماملے کو لکھر کے مسلم پکش کی طرف سے کوٹ میں بحث کے دوران یہ دلیل دی گئی کہ جو انیس سو چالیس کا فیصلہ ہے اس میں صاف طور پر ہمیں نماز پڑھنے کا عدکار دیا گیا ہے لیکن کوٹ نے تلک ٹپڑی کرتے ہوئے جو ان کے پکش کی طرف سے جو وکیل ہیں انہیں صاف طور پر یہ کہا ہے کہ وہ ماملہ پوری طریقے سے اس سے الگتا اسے اور اس ماملے کو ہم ایک نظریے سے نہیں دیکھ سکتے ہیں تو غیان واپی ماملے کو لے کر کے لگتار بیباد گہراتا چلا جا رہا ہے مسلم پکش کی طرف سے تمام دلیلیں پیش کی جا رہی ہیں لیکن ہندو پکش پورا زور لگا رہا ہے کہ دراصل وہ غیان واپی مسجد نہیں جیسا کہ آرکیلوجیکل سروی آف انڈیا کی طرف سے وہاں پر تمام جانچ پڑھتال کی گئی تمام سائنٹیفک ایویڈینسز نکل کر کے سامنے آئے ہیں جو شب مندر ہونے کی اور اشارہ کر رہے ہیں بہرحال اب یہ دیکھنا دلچزد ہوگا کہ علاوات کا جو ہائی کورٹ ہے وہ اس ماملے کو لے کر کے کیا انتم نرڑے لیتا ہے کیا جو انیس سو چالیس کی دلیلیں دی جا رہی ہیں اس پر آپ جو ہے سارے بندیوں کو دیکھتے ہیں مسلم پکش کے فیور میں فیصلہ سنائے جاتا ہے یا فر فیصلہ ان کے خلاف میں آتا ہے جیسے ہی کوٹ کا فیصلہ آئے گا میں ترنت آپ کے بیچ میں لے کر کے حاضر ہو جاؤں گا لیکن اس کے لئے آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا سیڈے میں نے بیل آکن کو پریس کرنا ہوگا تاکہ جیسے ہی میں پڑی خبر لے کر کیا ہوں کوئی نیا ویڈیو ریلیس کروں سب سے پہلے آپ کو بلے